اوہ بڑھو جناب ساڑھے بزرگوں ویسے بھی کہاوت ہیں کہ بیڑیا پڑھا ہو جائے نا بیڑیا پڑھا ہو جائے اسے دنڈ ڈک پہنے وہ بھی ایک آر اندر پہکے اللہ اللہ کرنا شروع کر دیں دا اللہ اللہ ذکر کرنا شروع کر دیں دا توبہ کر دیں دا یہ نواز شریف اوہ بیڑیا جسے دنڈ گر گئے لیکن اقتدار دی لالت سائے گئی پھر کہنا بھے کون دا مسیحہ پڑھ کے تیاریاں جناب ریڑی پان اور غریب لٹ گیا تیلو پتہ نہیں لگیا اسے کون دیوتے سراب آئے جناب قوم لٹی پٹی گئی تیلو درد نہیں اٹھیا جناب اسے کون دیوتے بڑیاں بڑیاں وبا آئیاں اور بڑیاں بڑیاں ڈینگی جیسے مشکلات آئیاں تیرے کان دو تے جونی رکھی آج پھر ایک تتار دی چمک نظر آئی تے واپس نظر آ رہے ہیں میں کہا پرانے شکارین پرانے شکارین لیکن شکار بدل کہا رہا ہے کہ جی قوم دی اکانے میں ٹھیک کرنگے وہ باروں نہیں کیا انڈار میں کہا ڈار نہیں پیو جو بڑیڈنوں بھی بولا لگو اس ملک دی اکانے میں ٹھیک نہیں ہو سکتی اس وستے کہ جناب یوسف علیہ السلام جناب یوسف علیہ السلام تی قیمت لگی بزار میں سرج اللہ تعالیٰ نے جدو تک دودھ پیندہ بچیا جناب یوسف علیہ السلام تی بارگاہ بچ جناب بیچہ ری نا ادو تک جناب مصر علیہ السلام تی جان نہیں چھوٹی کہ کتے جناب یوسف دوسی تا امام انبیاء دی عزت تی سودا کی تا جدو تک تو انہوں سارے گول اتر رہی نا پیند گئے ادو تک تو اٹھی مافی نہیں ہونی آج بھی موقع ہے جاؤ درے رسول تے جا کے مافی مانگ لو کہو یا رسول اللہ ساڑے کو گلتی ہو گئی اور ساڑے نال جناب چھوٹے جا پک گلی اور ساڑے تو ہون جناب علیہ دے ہوئے کہ انہوں نے جناب اکانمیمی ہار شہوی اس واسطے کے جناب رسول اللہ تے قدار نہیں ہے انہوں نے جناب جس مقصد واسطے لیا اس مقصد میں پیچھے چلے رہے ہیں توسی اے ملک آیاشی اور اکانمی ہواستے نہیں سی دیا اے ملک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہواستے لیا سی اور ہا ساڑے بٹے اپنی ہٹ گیاں جناب کٹ کے گلے موہمیٹ ایویں نہیں سٹھ سٹھ کے آئے اور اپنی ہا پیٹ گیاں جناب گلے دبا کر وہ تھے جناب شہید اس واسطے کر کے نہیں سنائے کہ تھے آگے اسی جناب جانمہ دی اور جابرہ دی اور جنابی ندی آیاشی واسطے ملک بنا رہے ہیں انہوں نے نہ رہی ہے لا ایسی کہ بٹ کے رہے گا ہندوستان بٹ کے رہے گا پاکستان اور پاکستان کا مطلب کیا ساڑے بٹے نے اس واسطے قربانی حدیتی حسن اور اپنی یہ دس لفظ مسلمانہ نے قربانی حدیتی حسن کہ اسی اس ملک کے اندر جا رہے ہیں جس ملک دی جناب وہ تو لے گے دھلے تک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دا راج ہوئے گا اور اتھے کالا کالا رسول اللہ دا راج ہوئے گا اتھے قرآن دے مطابق فیصلے ہوں گے اتھے خالی طرح سے بنا کے اتھے جناب مولو تے اے دلو ہوا قربانی تقوانی لکھا جائے گا بلکہ اتھے تو ایس طرح دا قانون ہوئے گا کہ ایس طرح مسجد پسند رہا ہنتے مسجد پسند رہا ہنتے جو مستری کٹے ہویا ہاتھ لے کے جناب قاضی دی عدالت سے چلا جاوے وہ کہوے ہو قاضی تو اللہ اور اس نے رسول دے جناب حکم دے مطابق بیٹھیا یا شاہ مراد دے حکم دے مطابق بیٹھیا انہیں کہا ہویا کیے انہیں کہا دیکھ میں ہتہ دینا مسجد پڑھائی شاہ مراد مسجد دن لکھنایا پسند کرنایا اس نے پسند نہیں آئی اس نے میرا ہاتھ کٹ لیتا کہ قاضی نے اس سے ٹیم شاہ مراد دو اپنی عدالت کو طلب کر لیا اپنی عدالت کو طلب کر لیا انہیں کہا شاہ مراد دس ہے تو ہاں دا ہاتھ کیوں کٹیا انہیں کہا میں نے مسجد نہیں پسند آئی انہیں کہا اس نے اے جرم تا نہیں ہے اللہ تعالیٰ فرماندہ قرآن ایچ کے ہاتھ دا بدرا ہاتھ دی بدرا ہاتھ کے جان دا بدرا جانے اپنا ہاتھ بار کر کہنے میں قاضی جناب شاہ مراد نے اب پنا ہاتھ اس تینے چوہاں انکر کے بار کر دیتا جدو بار کر دیا تبدہ ہی چیخ اٹھیا انہیں کہا اللہ میں اکبال کرنا ہو دیکھوے مسلمان ایک پاسے ایک مستری کھڑیا چونتی کھڑی اور ایک پاسے وقت دس سلیمان کھڑیا لیکن جدو انکر کے بار کر دیا مسٹری چیخ اٹھیا انہیں کہا میں اللہ اور اس نے رسول نا تے سنوں بخشیا اکبال کرنا ہو دیکھ ایک چونٹی نے ایک سلیمان جو تے برطری حاصل کر لی صرف اور صرف رسول اللہ دے دین نال حاصل کر لی اور ایک ستر پچتر سال ہو گئے اور بابے جناب پڑے ہو کے مر جاندے اور نقیب اللہ محصول دا کیس اور نقیب اللہ محصول دا کیس اس دا باب انصاف منگ دیا منگ دیا مر گیا انہوں نے اتنی توفیق نہیں ہوئی آج تک کسی نے جناب عدل اور انصاف اور کسی عدالت تبہ کے جناب چوڑے ہو کے بہنگن